شاید جی اب آپ کے اوپر جو الزامات ہیں اس کو چھوڑ دیں کہ میرے بندے کتنے کتنے تھے ان کے کیا ہوئے یہ جو جمہوریت کے اوپر جو پیپلز پارٹی پر الزامات لگنے شروع ہو گئے کیا آپ کو تکلیف ہوتی ہے افسوس ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی اصول جمہوریت ہے سارے کچھ پامال اور روند رہی ہے یہ الزامات لگتے ہیں آپ پہ سر جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے شروع سے ہم نے تو سب بھکتا ہے نہیں ہم نے تو سب بھکتا ہے اور یہ الزامات جو ہیں یہ الزام خامقہ کے لگتے ہیں اگر دھونس دھاندلی پریشر ہم نے جماعت اسلامی کے کسی ایک بھی میمبر پہ کیا جب گورنمنٹ ہوتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ لوگ ہی نہ پہنچیں اس طرح اگر نوٹ لگا کے بھی کیا تو تب ہی وہی کیٹیگری بنتی ہے نا آپ نے نوٹ نہیں کیا تو آپ تو یہ ایڈمیشن کر رہے گا ہمیں نوٹ لگائے ہیں دھونس دھاندلی نہیں کی صد نہیں لگائے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی والوں کا خود یہ جو اتنا بڑا ایشو ہوا تھوڑا کچھ پرسنٹیج ہی چلے سوچ لیں کہ یہ عوامل بھی اس میں شامل ہے کہ جو نو میہ کا واقعہ تھا اس کے بعد ان لوگوں نے کیا پھر حافظ صاحب چلے گئے زمان پارک جا کے سیلفیاں بنائیں خان صاحب سے میئرشپ کے شوق میں اور پھر انہوں نے وہاں سے ان کا اعلان ہوا اس پہ ویسے ہی لوگ آگے پیچھے ہوئے ہوئے تھے وہ مزید انہوں نے کہا کہ بھئی اب ان کو کیا ہم لوگ ان کی بات کو سپورٹ کریں تو یہ ہوا ہے باقی اگر اس طرح کا پریشر کھانا ہوتا سر ویسے سوائے پیپ مجھے اگمار بتائیں میں نے جتنے عرصے سے شادی سیاست دیکھی ہے نا میں ویسے میں اپنا کومنٹ کر دیتا ہوں اس چیز پر سیاست دیکھیں نا جو لیڈرشپ اور پارٹی کہتی ہے نا لوگ وہی کرتے ہیں انلیس یعنی انلیس اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہو کوئی مفاد ہو کوئی ڈانگ سوٹا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں لیکن وسیم سے میں پوچھتا ہوں وسیم ہم نے اپنے سامنے ہمارا خیال تھا کہ دوزار آٹھ کے بعد سیکھ کے آئیں گے لیکن بتدریج جمہوریت کو ایک کیجولٹی بنتے دیکھا میں نے اپنے سامنے ہر پارٹی کے دور سے کوئی یہ نہ سوچے کوئی علم بلند کیے کھلائے کوئی اسیپشن نہیں تو مزید خراب ہوں گے ایسی جائے گا یہ ملک ہاں دیکھیں یعنی آپ نے ایک ساری مثال اکوٹ کرنی پھر وہ پرویدلائی قاتل لیگ سے لے کے پرویدلائی ڈپٹی وزیر آزم پتاک سو پولیٹیکل مو اکی لیٹ می دیفینڈ اٹ کہ وہ پولیٹیکل مجھے اسے شاید اتنا اعتراض نہ ہو کہ آپ کا کسی سے اختلاف ہے چور ایالا یا ڈاکو ایازم ہے اور آپ نے کہا یہ پولیٹیکل فیصلہ ہے آپ کوسٹ بھوکتے ہیں کے جا کے اپنے لوگوں کے سامنے جب ہیں لیکن یہ جو ہے اس کی مثال دیکھ لیں ابھی کل کی بلوچستان میں آپ نے نون لیگی گورنمنٹ گرائی باپ پارٹی رات و رات بنی اور پھر اس کے چھے آٹھ مہینے بعد مستوان آس کوکر صاحب نے ٹی پہ آگے کہ جب وہ تھے بھی پچھ بارڈے میں کہ ہم نے یہ کام کیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ غلط کیا اور ہم نے یہ غلط کیا اور ہم نے یہ جانتے ہیں اور اس کی کیا کیا ہے نمی سبق نہیں سیکھنا ہم نے کہا حال تو ایک کیا سار اس چیز کا ہاں نہیں سیکھنا نا یہ تو بلکل چیخ چیخ کے سارے واقعہ بتا رہا ہے کسی نے سبق نہیں سیکھنا without any exception اسی رہے میں نتیجے بھوتا ہوں کہ اس کو dispassionately اس میں analysis ہے یہ سب کر لینا چاہیے اپنی بات کر لینے چاہیے لیکن اس پہ ضرور سے زیادہ emotional investment میں نتیجے بھوتا ہوں کہ نہیں کرنا چاہیے because nobody is ready to learn any lesson تو میں آج ذکرہ سیاست کامیاب ہو رہی ہے اور اس میں casualty جمہوریت بن رہی ہے بلکل اور جمہوریت اس میں سارے سسٹم اور ساری باتوں سے اٹھ رہا ہے کیا ہے ایسی ہے جیسے انہوں نے کہا نا کراچی کے لوگ یہ سوچ رہوں گے میں کہا نہیں سوچیں گے کیونکہ لوگوں کو عادت ڈال دی but عادت ہے کہ ہی نا لوگ قرون کے ہی ہوگا نظام ایسی چھنے گا ٹھیک ہے بس کچھ عوامل ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ کیا ہو 2018 کے election میں ہم نے دیکھا کتنا کچھ قریب سے دیکھا یہ بھی تو بس شاہد یہ بدقسمتی کی بات نہیں جس چیز کو لانے والی پیپلز پارٹی ہے لوگوں کو بتانے والی کہ ون مین ون موٹ یہ آپ کا رائٹ ہے آج اس بنیادی اس نظام سے لوگوں کا اعتبار اٹھتا جا رہا ہے یا اٹھ چکا ہے اٹھتا جا رہا ہے اٹھ چکا ہے تقریباً اٹھ چکا ہے آج جی شاہد کاشف صاحب میں آپ کو حض کروں میں کئی election لڑا ہوں شروع سے آپ کے والد بھی رہے ہیں میمبر اسیمبلی جب بھٹو صاحب کا تھا سیونٹی میں میرے والد بھی میمبر بنے تھے اور اس وقت وہ بھی پیپلز پارٹی کے اگینس جیت کے آئے تھے اس کے بعد بھی elections آئے ہیں کبھی ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ لڑے ہیں کبھی اس کے اگینس لڑے ہیں میں آپ کو عرض کر دوں پیپلز پارٹی کو کبھی بھی سپورٹ نہیں ملی اور میں اس کا اینی گواں ہوں میں ایک ایک elections پر بات کر سکتا ہوں میں آپ سے اتفاق کروں گا اس بات پر کہ پیپلز پارٹی کی ٹانگیں کاٹی گئی ہر election میں کہ مجورٹی نہ لے جائیں اس لیے کم رکھی گئی یہ سیتیں کبھی سپورٹ نہیں کیا گیا لیکن آپ کو اس سے سبق سیکھنے کی مجھے آپ نے کہا کیوں کہ ہماری ٹانگیں کاٹی جاتی جو کاٹتا ہے ہم اس کے ساتھ جا کے مل جاتے ہیں اصل پرابلم یہ ہے ایسا نہیں ہے ابھی بلوچستان کی بات ہوئی مجھے بتائیں بلوچستان میں ایک ایم پی ای بھی پیپلز پارٹی کا نہیں تھا الزام سارا ہم پہ لگتا ہے ہم نے ان کو سے بنایا ہوتا ہمارے تو سینیٹر کے لیے ایک کینڈیڈیٹ کو بھی کسی نے وہ کیا پروپوز کیا اگر اتنا ہمارا بیٹھے ہوتا ہمارے جو پہلے بولانا صاحب کے ساتھ ہوتا تھا بسر ان کو فوٹو کچھانے کے شوق تھے سمرو صاحب کو وہ چلے گئے ان کا مولانا فضل رحمان صاحب کے ساتھ بھی تعلق تھا مولانا صاحب کے ایم پی ایز وہاں پہ تھے وہ ہمارے اوپر الزام لگ گیا مجھے بتائیں